لو تناہیتم انا سر الحیاء وصنعت کائنا الحیاء نرات ابھی کوئی ثبوت پیش کرے نا نہیں سنتے لوگ ایک تجربہ ہے مشاہدہ ہے کہتے ہیں نہیں گھماتے رہیں گے گھماتے رہیں گے اس کو کہتے ہیں عقیدت میں اندھا ہو جانا ایک انسان اندھا ہوتا ہے عشق میں کس میں اندھا ہو جاتا ہے جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا وہ آپ کو کتنا اگنور کرے لیکن آپ اسی کے پیچھے بھاگو گے آپ پھر انسان دلائل میں نہیں رہتا ہوتا ہے نا باپ کہہ رہا ہے یہاں شادی نہ کرو یہ چرسی ہے ہیروینچی ہے یہ خاندان ہمارے خاندان سے میچ نہیں کرتا یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر دے گی لیکن لونڈے لپاڑے پر جو عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے اس کو کوئی چیز سمجھ میں بولو یہ سن لو یہ باتیں کام کی باتیں ہیں میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا فائدہ ہے عشق میں انسان کیا ہو جاتا ہے اندھا میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ عشق ہوا لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی بعد میں زندگی برباد کر دی اس لڑکے نے سب سمجھا رہے تھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے نہیں جی عشق کے بھوت میں کیا ہو گئے اسٹائل پر مرتی تھی برباد کر دی زندگی اپنی دو چار بچوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا اب نہ کہیں کی بھی نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے نہ سوسائیٹی رکھنے کے لیے دھکے کھا رہی ہے کوئی شادی بھی نہیں کرتا عشق میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے تیسری چیز جس میں انسان اندھی ہے خوب سمجھ لو میرے بھائی اللہ کرے دماغ میں یہ باتیں ہیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں آج کل بھی سیاسی حالات میں یہی ہو رہا ہے کوئی کسی کے خلاف سننے کو تیار اپنے لیڈر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے یہ سیاسی لیڈر اتنے نیک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا یہ سب اپنے سیاسی مفاد میں پینترے بدلتے ہیں تو پہلی چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ کیا ہلاتی ہے عقیدت دوسری چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے ہوئی وی یہ قوم وہ ہے عشق عشق بھی لیڈروں سے بھی عشق ہوتا ہے پتا ہے آپ کو کسی کی پرسنیلٹی پر مر جاتا ہے انسان یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے کسی کے جناب وہ تقریر پر مر جاتا ہے انسان یہ بھی عشقی ایک قسم ہے تیسری چیز جس جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض بعض دفعہ عشق بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے نفرت ہو جاتی ہے آپ کو جیسے بعض لوگ صبح و شام مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے ان کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا دو نمبر مولوی مل گیا ہوگا ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنے نہ بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا تو اس کو تو بغض ہے وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ہر الزام کس پہ اٹھا کے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جو جرم ہے کس نے کیا ہے ترقی نہیں کر رہے ہیں مولویوں کی وجہ سے یونیورسیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسی سے ہوگی وہ تو یونیورسی مادی ترقی کی بات ہوتی ہے جب ترقی کی بات کر رہے ہیں روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں اعتقاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں ہے بھائی یا انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو مادری ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ابھی تو سندھ حکومت نے ایک اچھا پیکچج لے آئی ہے ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھئی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیلی کر دو ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں اپلس سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے آت میں گھسیڑنا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے شروع سے ہی پیچھے رکھو یہ قصہ ہی مقادی الحمدللہ تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہیں بھئی مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کہ اللہ بچائے بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ کوئی دو غلطی آدمی داخل ہو گئے لڑکے غلطی داخل ہو گئے تو کیا چوبیس گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو یونیورسٹییں ایسی ہوتی ہیں نا تو یہ ہے بغوز یہ مذہبی اسکولرز میں بھی ہوتا ہے فرقوں میں بھی ہوتا ہے دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا کچھ دن پہلے دیوبند مسلک کے صاحب ہیں انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی دیوبند ایسے دیوبند ایسے دیوبند ایسے تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیئٹ کریں میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ اس لئے میں نے ان کو سپورٹ کر سکتا کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو اس کو بھی کیا کرنا ہے صحیح کرنا ہے کہ بیٹھ کے تو کیوں اپنے اوپر آپ نے ایک چیز سوار کیوئی ہے غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی اس میں کون سا ہے اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پر تھوڑی گھر جاتا ہے بھائی ہو گئی تو ہو گئی ختم آپ کو یاد ہوگا نا میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ہے نہیں ہے لہی جانے انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سے قیامت آ گئی آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے بات ختم ہو گئی پانچ سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دوسرے کاموں کو چھڑو وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیان داغ دیا it is called boz یہ کیا کہلاتا ہے بھائی یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے کسی اہل حدیث سے کسی اہل حدیث کو بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبندی سے تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ اپنی ٹھرک نکال رہے ہوتے ہو boz ہوتا ہے کسی سے دل میں بیٹھ گیا وہ بغض کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں ایک اہل حدیث حالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بہت برا بلا کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں تو میں نے کہا وہ تو آپ کے اہل حدیث حالم کی وی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا کہہ رہے ہیں وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے یہ ہم پر حجت نہیں ہے لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیجی سے بنایا ہے اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کسی اور کے بارے میں ریپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ کہ ہم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے ایسا نہ ہوں اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے بغض نفرت مشرقین مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے جیلیسی ہوتی ہے آدمی بس دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگا رہتا ہے اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے تب ہی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں میں عوام سے کہتا ہوں اس میں متولج ہو یہ ان کے آپس کے پڑے ہیں حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پڑے تو بھائی ان میں سے بعض لوگ εκٹیم لیول پہ گئے ہیں ان کا آپس میں کچھ ہو گیا تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو ہوتا ہے نا ایک ہی مسئلک کے لوگ ہیں وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں ذرا سے اختلاف ہوتا ہے لیکن اس اختلاف کو انہ کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں اس کے علاوہ پوچھو یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ اور سارے نہیں ہوتے چند ایک ہوتے ہیں تو وہ ان کی انہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی بغض اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری وہ کیا ہے کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے جیسے جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ کیونکہ ان کو پتا ہے ابھی جتوانہ انہوں نے ہم کو ہے سمجھ رہے ہو جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت نا جائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہی کام فوج کا بھی ہے جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ میرا مقصد سیاسی تفسریں نہیں ہیں اگر میں سیاسی تفسریں کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا فلان سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلان غلط ہے یہ تو یہاں ابھی ٹوپک نہیں ہے یہ تو نجی محفیلوں کی بات ہے میں تو ایک اوورال اصول اور ذابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اصول اور ذابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا تو اپنے آپ کو ان اصول اور ذابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی تلاقے ہو گئی ہیں گھروں کے اندر ان سیاسی پھڑوں میں قتل ہو گئے ہیں اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے مجبوری جیسے میں نے ایک ففٹی ففٹی آتا تھا نا پہلے اس کا ایک وہ سنائے تھا جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی گین سلیم اللہ کے ہاتھ میں سلیم اللہ لے کے گھونے سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تمیز سے سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا کہہ رہا ہے نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ نہیں کھیل رہا ہو کہہ رہا ہے نہیں سلیم اللہ بہترین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے میں اچھ نہیں دیکھ رہے ہیں ہونے لگا کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی بھی نیچے بیٹھا ہوئے سمجھ رہے ہیں پسٹل رکھی بھی ہے یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکاوا نہ ہو مجبوری ہوتی ہے اس کی بھئی بعض صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے بعض صحافی پیسے لے رہے ہوتے ہیں کل تک جو فوج کی حمایت میں تھے آج فوج کے خلاف ہیں کل جو فوج کے خلاف تھے آج فوج کی حمایت میں بعض دفعہ لفافے ہوتے ہیں بعض دفعہ لفافے نہیں ہوتے ہیں پیچھے کیا رکھی بھی ہوتی ہے پسٹل رکھی بھی ہوتی ہے بولے یا رہے ہیں بولے یا رہے ہیں جہاں بلواؤ گے وہاں بول رہے ہوتے ہیں تو مجبوری میں بھی انسان عدل پہ قائم بولو نہیں رہتا